آج کی ویڈیو اس چھوٹا سا کلپ کہ آپ کے جانوروں کو موگ لگی ہے آپ کے جانوروں کو موگ نہیں ہٹ رہی ہے آپ کا جانور کمزور ہو رہا ہے آپ کے جانور کسی بھی دوائی کا سر نہیں ہو رہا کسی دیسی نشکے کا سر نہیں ہو رہا دورمنگ کرتے ہیں جانور کمزور ہو رہا ہے آپ کے جانور کو خونی موگ لگی ہے یا آپ کے جانور کو بیٹھ گیا اٹھنی رہا ہے اتنی کمزور ہو گیا میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ حل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو پتہ واحد ایک میڈیسن سے صرف ایک میڈیسن سے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جانور کو کتنے فائدہ اصل ہو رہے ہیں پہلا فائدہ دودھ بڑھائے گا دوسرا فائدہ آپ کے جانور کے سہت اچھی ہوگی تیسرا فائدہ اس میڈیسن سے یہ ہوگا کہ آپ کے جانور جو ہے سہت مند ہونا لگ جائے گا جو کمزور ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا کھائے پیئے گا اچھے اسے موگ اس کے اٹھ جائے گی ایک میڈیسن سے آپ کو اچھے فائدہ اصل ہوں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے میرے بہن بھائی سب خیر خریر سے ہوں گے آج کا ایک چھوٹا سا ٹوپیک مجھے میسیج جا رہے تھے ویڈیو پر میرے گروپ میں مسینجر پر بھی کہ جانور کو جو موشن لگ جاتے ہیں جسے موگ بھی کہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے ایک تو ایک تو میں اپنی لاسٹ وڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی جانور کو لوز موشن لگ جاتے ہیں بہت زیادہ چاہے وہ پکری ہے بہنس ہے کٹا بچھا گائے جو بھی ہے وہ جانور تو اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو جانور جو آپ کا رکھا ہوا ہے آپ سے موشن لگ گیا ہے جی موگ لگ گئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اسے جامون کے پتے دیتے ہیں اگر جامون کے پتے آپ کو نہیں مل رہے میں اپنے ہر گولیا میں ہر جانور کا نقصہ جوتا ہے وہ دیسی بتاتا ہوتا ہوں تاکہ ہم گھر بیٹھے پروائیڈ ہمیں مل جائے ہر چیز ہمارے پروائیڈ ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ گاؤں میں یا کسی ڈیرے وغیرہ پر رہتے ہیں اور ہسپتال جاتے ہوئے یا کسی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یا اسے بلاتے ہوئے آپ کو گھنٹر جواب پر جانور زائے ہو جائے اس لئے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو وہ نسکے بتاؤں جو سو سال سے میرے عباویداد بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور گرنٹی شدہ ہوتے ہیں دیسی علاج سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوتا اگر اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان ضروری ہوتا ہے وہ سائیڈ فیٹ کر جاتی اس لئے میں دیسین اس کے ہمیشہ بتاتا ہوں اور گرنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں سال سے پہلے اس کا حل کیا ہوتا ہے جامن کے پتے جس کو جامن کے موگ لگی ہو اگر جامن کے پتے سے موگ نہیں ہٹی تو آپ نے کہنا ہے رس اور پتی یہ دینی ہے اس کے علاوہ اب آپ کے پاس رہی سے 10 گرم شدہ تو ٹوٹا چاولہ خشک سو گرم ٹوٹا چاولہ ہم دیں گے پاؤہ چاولے ہیں بڑی جانر کو خشک اس کی فائدہ ہوگا جب چاول جانر کو خشک اس سے پیٹ کے پانی ہو کر رکھتا ہے وہ ہم پانی ہو کر엽تا ہے پانی ہو کر جاتا ہے اب جب پانی ہو کرتا ہے تو اس پاس ہے ختم ہو gjاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انار لے لینا ہے جو انار ہم کھاتے ہیں اس کا چھلکا لے لیں وہ آپ نے دے جانور کو ٹھیک ہے اگر آپ ان کے جانور کو نہیں لگے آپ گھر میں کھا رہے ہیں انار کھا رہے ہیں تو اس کا چھلکا پشک کر لیں دھول میں رکھے سکا لیں اس کا پوٹر بنا لیں اسے پیس لیں پیس کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اویلیبل رکھ سکتے ہیں ہر ٹائم اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کو یوز موشن اتنے لگ چکے ہیں کہ آپ کے جانور کو بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے اس سے خونی موک کہتے ہیں خونی موک آ رہی ہے تو اس کا ہم نے حل کیا کرنا ہے خونی موک کا یہ حل ہے کہ جو دربار پر بھنگ ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھا اگر جو بوٹی اسے بھی کہتے ہیں بھنگ بھی کہتے ہیں یہ ملنگ لوگ زیادہ پیتے ہوتے ہیں جو بھنگ ہیں وہ بھے رکھتے ہیں ہوتے ہیں یہ ہے یہ خونی موک کی تر گا اور اس کی جو خونی موک ہوگی وہ بلکل ہٹ جائے گی بکری ہے بھیڑ ہے چھوٹے جانور جو ہیں اسے آپ نے کیا کہنا ایک چمچ ایک سے دو چمچ وہ دینی ہے اور خونی موک ان کی بھیٹ جائے گی اور ایک اگر آپ نے سب نسکے زمالیاں سب دوائیاں زمالیاں اور جانور کو موک نہیں ہٹ لی جانور آپ کا بہت کمزور ہو رہا ہے دن با دن کوئی بھی اگر پیڑ برکے کو چارہ کھا لیتا ہے جب پانینا پیئے پواہج اگر ہوتے پگر ہو سکتا ہے اس کا حل اسے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس پر کوئیں دوائی اثر Surinet کوئی دیسی کا اثر نی کر رہا ہے آپ کی خوراک حصہ نہیں کر بھی رہا اور موک لگی ہوئی اس کے اور آپ درتے ہیں کہ ہوس کی ڈورمنگر لگیں گے ڈورمنگر سے پیٹ میں گیڑے ہوں گے وہاں مرزے ہیں تو اسے اور موک لگے گی دورمنگ کرنے سے ہمارا چانور بلکل کمزور ہو جائے گا اگر بیٹھ کر اٹھے گا نہیں پھر کمزور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے اب ہم نے دورمنگ کیا کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے پہلی بات ہو یہ دورمنگ کون سی کریں گے کس طرح کریں گے کس کمپنی کی کرنی ہے اور اس دورمنگ کا سائیڈ فریکٹ کیا ہوگا یا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگاؤں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس چانور کو ہم نے ہر نسکہ ازمالیہ ہو ہر دوائی ازمالی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں کر رہا اس کی موقع نہیں ہٹری وہ دن با دن کمزور ہو رہا ہے آپ کے اخواہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پہ اس کا حل آپ کو بتانے لگاؤں اس کا حل کیا ہے ہم نے لینی ہے دورمنگ میڈیسن کس کمپنی کی لینی ہے کیا نہیں ہے اس کا وہ میں آپ کو سبتہ تھا ہوں البینڈازول البینڈازول زےڈوائل البینڈازول ہم نے یہ لینی ہے اسی کمپنی کی ہم نے دورمنگ لینی ہے بڑا جانوڑا ہے جو گائے بین اس کو ہم نے لینی ہے سو گراوالی اس کی جو ہوتی ہے وہ بہت ہے صورتی لینی ہے سو گراوالی اس سے زیادہ پھینی لینی نہ کم کی لینی ہے سو گراوالی – ہم لیں گے البینڈازول کمپنی کسی اور کمپنی کی آپ نے دور منگ نہیں لینی جس جانوڑہ کو خاص کر موگ نہیں ہٹتی کسی بھی کمپنی کے لئے نہیں البینڈازول ہی کمپنی آپ لوگوں نے لینی ہے آسانی سے آپ لوگوں کو ویٹرنری جو کلینک ہیں اس سے بڑے آسانی سے مل جائے گی آپ کہیں گے اب دورمنگ سے تو موگ لگ جاتی ہے پیڑ کے جب کیڑے مریں گے اس کے موگ لگ جائے گی موگ دورمنگ سے لگتی موگ ہے تو جانور ہمارا اور کمزور ہو جائے گا گھبرا جائیں گے البینڈازول جو کمپنی ہے یہ اسی جانور کے لئے ہوتی ہے جس کو موگ ہٹے نا بلکل بھی اس کے پیڑ میں کیڑے ہوں ہم دورمنگ کرتے ہیں موگ زیادہ لگ جاتی ہے وہ جانور ہمارا کمزور ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ابتا نہیں ہے البینڈازول یہ واحد ایک کمپنی ہے جو اسی جانور کے لئے بنی گئی ہے جس کی موگ بلکل نہیں ہٹتی جو کمزور جانور ہوتے ہیں جسے کھایا پیا لگے نا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدے حاصل ہو ایک تو ہماری ڈورمنگ ہو جائے جانور کے اندر جو پیڑ کے کیڑے ہیں وہ ختم مر جائیں اور ہماری جانور کی موگ بیٹ جائے البینڈازول جو کمپنی ہے اس کی ڈورمنگ ہے وہ جب جانور آپ دیتے ہیں سو گرام سو گرام کے اپنے چھوٹی ڈبی لینے ہیں سو گرام ہی آپ لوگوں نے دینے ہیں دودھ لینے آدھا کلو اس میں گڑ ملتا ہے شکر ملتی ہے چینی ملتی ہے اچھے سے آپ لوگوں نے حل کر لینے ہیں حل کرنے کے بعد اس میں دوائی مکس کر لیں آپ لوگ اپنے بڑے جانور کو دے رہے ہیں سو گرام چھوٹے جانور کو جو بکری پیرا ہے بھیڑ ہے اسے آپ نے دینی ہے پچاس گرام بڑے جانور کو دینی ہے آپ نے سو گرام اسے آپ دے دیں یہ ڈورمنگ جانور کا اندر جو کشک کر دیتی ہے اور وہ آپ کے جانور کی میڈیسن جیے دیتے ہی ڈورمنگ کرتے ہی جانور کی موگ ختم ہو جاتی ہے جانور دیکھ ambient کے مو بڑے جیتے ہو جاتی اس سے ایک تو wi-fi گٹ گیا ہماری جانور کی پیڑ کے کیڑے ختم ہو گئے جانور تیسرا اس کا فائدہ ہمارے جانور سحت من الدہ نہیں لگ جائے گا چوتھا یسکا فائدہ یہ ہے جو آپ کو خوراک دیں گے آپ کے جانور کے لگے گی پانچ مما فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کے دودھ میں اضافہ بھی ہو گا چھٹا فائدہ ہے اس کا یہ ہے کہ آپ جو بھی خوراک ڈالیں گے جانور کے لگے گی جانور دودھ بڑھائے گا جانور کے صحیح اچھی ہوگی جانور کھائے پیگا اچھا جانور کے صحیح میں بڑا فرق پڑھائے گا آپ کو ایک ویک کے اندر اندر ہی آپ کی سڈورمی کا سر نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پیٹ کے کیڑے بھی مر جائیں گے ایک ہی آپ کو کمپنی کی البینڈازول کمپنی کی میڈیسن سے آپ کو چھ سات فائدہ حاصل ہو رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریجئے گا اگر کسی کسی بھی بماری کا آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیا کریں اور میں آپ کے کہنے پر کوئی بھی ویڈیو ہوگی میں انشاءاللہ ضرور بنائے کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے ان سے میری باتوں سے یہ میرے نسکے سے پائدہ حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے میں مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ آپ سب کے ماں باپ کو صحت نظر کے لئے ہر پریشانی سے آپ لوگوں کو بچائے آپ کے ماں باپ کو بچائے آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے تو مجھے اجازت دیجئے گا ڈاکٹر فیصل سمیلہ چودری اللہ حافظ